موسیقی وَجْعِنْ لِي وَزِیغٌ مِّنْ اَحْلِي اللَّهُمَا أَلْهِمْنَا رُشْدًا وَعِذْنَا مِّنْ شَرُورِ انْفُسِنَا آمین سُمَّ آمین شرع کتاب العقیقہ عقیقہ کا بیان عقیقہ لفظ اق سے ہے عین قوف عق کے مطلب اور اس کا اصل پھاڑنے کے ہے اور عقیقہ اگر عین کے اوپر زبر کے ساتھ لگایا جائے تو اس کا مطلب زبا کرنا زبا کیا جانا کسی لڑکے کی طرف سے عین کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے زبا کیا جانا کسی جانور کا کسی لڑکے کی طرف سے اور ابو عمید اور عصمہی کی طرف سے یہ ہے کہ عقیقہ کا مطلب اور اس کا اصل اس حوالے سے ہے کہ وہ بال جو لڑکے کے سر پر پیدا ہوتے ہیں بہرحال پر اس حوالے سے اگر عقیقہ کا لفظ دیکھا جائے تو اس کا دو مطلب ہے جانور کے جسم کو پھارنا یا کسی بھی جانور کو لڑکے کے لیے زبا کرنا اور یا وہ بال جو ایک نو مولود ایک لڑکے کے سر پر پیدا ہے ان کو اتارنا ابن فارس کہتے ہیں کہ عقیقہ بنیادی چیز میں دونوں چیزوں کے حوالے سے ہے جانور کا زبا کرنا یعنی بکری کا زبا کرنا اور ساتھ ہی سر کے بالوں کا اتارنا یہ دونوں فیل ملا کر عقیقہ کا ماملہ اختیار کیا جاتا ہے لیکن ابن عباس کی روایت بھراز جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عقیقہ سے مراد وہ بکریاں دو بکریاں لڑکے کے لیے اور ایک بکری لڑکی کے لیے اس سے مراد بنیادی طور پر عقیقہ ہے آکے چلنے سے پہلے یہ تو ایک بنیادی تمہید عقیقے کے حوالے سے کیونکہ یہ کتاب کا نام کتاب العقیقہ ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے اس خالق کے نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اولاد کی نعمت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات یہ تو کیا ہے تمہارے لئے آزمائش ہیں المال والبنون فتنہ یہ مال اور آزمائش ہیں بیٹے اولادیں تمہارے لئے آزمائش ہیں اور یہ تمہارے لئے فتنہ ہے اور یہ تمہارے لئے بہت بڑی نعمت بھی ہے اگر اسی اولاد کو اپنے لئے باقیات و صالحات بنا دیا تو عمل کا سلسلہ جب وفاد کے بعد منکتہ ہوتا ہے تو یہی نیک اولاد اس شخص کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اسی نیک اولاد کے لئے اللہ نے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اس کا حزام بھی ہے والاد کے حوالے سے یہ سوال بھی این ممکن ہے کہ جو صحیح سالم اولاد تندرس نازا والی اولاد میں نے تمہاری جھولی میں ڈالی تھی امت محمد صلی اللہ ہوں والی وآلہ سلم کے افراد تمہاری جھولیوں میں ڈالے تھے بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ان کو سنتیں سکھائی تھی کیا ان کو سنت و کا عادی بنایا تھا یا اپنے معاشرے کی اور اپنی برادری کی رسومات ہی سکھاتے رہے تھے کیا ان کو صرف دنیا کا کی کیا ان کو صرف اپنا اور اپنی برادری کا فرما بردار بنایا تھا یا اللہ کا فرما بردار عباد گزار بنانے کی کوشش کی تھی کیا صرف ان کو اپنے خدمت گزار بنانے کی کوشش یں کر کے رہے کیا اللہ کے دین کا خدمت گزار بنانے کی جاہد بھی پیدا کی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اولاد اللہ کا بہترین انام بھی ہے آزمائش بھی ہے صدقہ جاریہ بھی ہے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیتا ہے تو جہاں باقی زندگی میں اس کو جہنم کی گھڑے سے بچانے کی تربیت تذکیہ اور اپنے لئے باقیات و صالحات اور صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ کہیں انسان امت کا بانجھ نہ بن جائے اس کے زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد اس کے پہلے مرحلے اس کے ساری رسومات حدیثہ سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے وہ بچہ جب خالق نے ہماری جھولی میں ڈالا وہ بچہ جب ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ابتدائی ساری رسومات تو اس کے ابتدائی سارے مراحل انشاءاللہ اگر سنتوں کے مطابق ہوں گے حدیث کی تعلیمات اور رنگ کے مطابق ہوں گے تو اللہ برکت ڈالے گا اور اس کے باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ سنتیں اور اسلام کا دین ضرور غالب آئے گا ولادت کے بعد کچھ سنتیں جن کی تاقید اور جن کا نمونہ ہمیں ملتا ہے اس بچے کے کان میں آزان دینا اس کا اچھا سا نام رکھنا تہنیک کی سنت اور پھر ساتھویں دن اس کے سر کے مال منڈوانا اقیقہ کرنا اور خطنے کا عمل اختیار کرنا تو کوئی اس ساتھویں دن تک یہ ساری سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی تو انشاءاللہ جس کا آغاز جس کا دنیا میں پہلا قدم سنتوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ساری زندگی سنتوں کا اتباہ آسان ہوگا یاد رکھئے کہ اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ اس علم سے محرومی میں گزر چکا ہے اور شاید اگر ہم اپنے مراحل میں یہ عمل اپنا نہ سکے تو استغفار توبہ اصلاح کی کوشش اپنی اگلے سے اگلے نسلوں پر ان کو لازم اور ان کو لاغو کرنے کی کوشش اگر اپنی اولادوں کی دفعہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے تو اپنے اپنے پوتوں پوتیوں اپنے نواسے نواسیوں کی دفعہ یہ عمل اپنا لیجئے انشاءاللہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ یہ سنت کی کمیوں کا کفارہ بن جائے گا اور پھر اس علم کو لوگوں تک پاس آن کر دیجئے ان سنتوں کو عام کر دیجئے تاکہ آپ کے پہنچائے ہوئے علم کی بنیاد پر اگر کوئی ان سنتوں کو تھامے گا تو وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا ایک سنت کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے اور ایک بددت کو مٹانا سو شہیدوں کا عجر ہے اس خلوص اس طلب اس طلب کے ساتھ ان سنتوں کو عام کر دیجئے اس معاشرے میں جس میں بالکل طریقہ بدل چکا ہے بچے کی ولادت کے بعد ان سنتوں کی اتباع کی بجائے فکروں کے پیمانے بالکل اور رنگ اور نہیچ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے رنگ کیسا ہے نین نقش کیسے ہیں کس پر گیا ہے یہ فکر کی بات نہیں تھی فکر کی بات یہ تھی کہ میرے میرے اس بچے کے اولین دنوں میں کوئی سنت نہ رہ جائے پھر اس کے بعد یہ فکر بڑا سا کمرہ لے لیں ایکسیکیٹیف سوٹ لے لیں آنے جانے والے رشتدار آئیں گے آئیزوہ کارپ آئیں گے کہیں ہماری بیستی نہ ہو جائے کہیں ہماری رسوہی نہ ہو جائے بڑا سا ہاسپٹل بڑا سا کنسلٹنٹ ایکسیکیٹیف فلور کے اندر کمرہ ریاں دکھاواں نمود و نمائش مٹھائیاں توفے یہ سب کچھ بھولا دیتے ہیں ان چیزوں کو جو سنتیں ہیں کان میں ازان دینے کی باری باپ کو بلائے جاتا ہے وہ کچھ جھیپ جاتا ہے ازانیں نہیں آتے ہیں آج کے باپوں کو کیونکہ ازانوں کا جواب دینا نہیں سکھایا تھا ان کی ماں نے جنہوں نے ازان کا جواب نہیں دیا وہ اپنے نو مولود کے کان میں پھر شاید ازان کی سنت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ دین سے ہم جڑتے ہیں آج معاشر میں تب ہے جب عمر کا آخری حصہ ہوتے پھر وہ نانا اتنی سیڑھیاں چڑھ کے یا دادا اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اگر نہیں آسکتے تو گھر جانے اور ہسپٹل سے رخصتی کی اجازت مانگنے کے بعد کہیں تیسرے چوتھے دن اس بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے آج ہم ان سنتوں کو تھامنے کی توفیق اللہ تو عطاب فرما دے پھر اس کے بعد بچے کی بلادت کے بعد پھر ریا اور اسراف اور دکھاوے اور نمود و نمائش مٹھائیوں کی تقسیم کے سلسلے اپنی خبر کے اندر اور خوشیوں کے اندر اپنے ساتھیوں کو ضرور شامل کیجئے لیکن اس کے اندر ریا اور دکھاوہ آج ہم نے شاید دیکھا کہ نہیں دیکھا بہن تو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ ڈبے وہ باسکٹس جن کے اندر نو مولود کی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں وہ اتنے ایکسپینسیو اتنے کامپلیکیٹڈ اس میں بالکل اس نیوبورن کی تصویر بنائی جاتی ہے اور وہ اتنے ملٹی فیرس قسم کی اور اتنی ایکسپینسیو چیزوں میں دی جاتی ہے ان ساری چیزوں اور لوازمات اور اسراف میں پڑھ کر وہ سلسنتیں بھول جاتی ہیں وہ سواتوان دن گزر جاتا ہے اقیقہ بھول جاتا ہے اور وہ سب چیزیں اپنے وقت سے بے وقت بے محل ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں ان کو ان کے صحیح مسنون وقت اور دنوں اور وقت کے تائین میں ادا کرنے کی تحفیق قطاب فرمائیں ولادت کے بعد کیا جانے والا ایک عمل بچے کی کان میں آزان دینا اور یہ ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد یہاں پہلے باب میں بھی یہی چیز مذکور ہے باب تصمیعت المعلود نہیں پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھنا نام کب رکھا جائے گا کچھ ہوایات میں شاید آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے کان میں یہ بات ضرور ہی پڑی ہوگی کہ حدیث و سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید ہے کہ نام ساتھویں دن اقیقے کے ساتھ رکھا جائے اس کی حقیقت کیا ہے ایک روایت سے یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص اقیقے کی نیت کرتا ہے تو وہ نام کو ساتھویں دن تک مؤخر کرے لیکن اگر کوئی شخص اقیقے کی نیت نہیں کرتا تو اس کو نام کو ساتھویں دن تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے قصہ نام کا ساتھویں دن تک جس کا مطلب اچھا ہو اور ویسے بھی مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے بلائیں جو اس کو پسند ہے تو نام کا رکھنا والدین پر اولاد کا حق ہے کہ وہ نام رکھا جائے جس کا مطلب اچھا ہے اور پھر نام ابتدائی دنوں ہی میں رکھ لینا اور اس کو ساتھویں دن تک مؤخر کرنے کا تصور اصل میں حدیث کی تحقید میں بھی موجود نہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں تو گویا سب سے پہلے آزان اس کے بعد نام کا رکھنا وہ دنیا میں آنے والا بچہ انونمس نہ ہو اس کا کوئی نام اس کی کوئی انٹیٹی اس کی شناک شروع سے ہی ہو جائے اور اس کے بات کرنے کا عمل تحنیک تحنیک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب نو مولود آپ کے پاس لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز چبا کر اس بچے کے تعلو میں لگاتے تھے میں پھر ریپیٹ کروں گی اور دھہراؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری سنتوں اور نمونوں کے اندر میڈیکل ایمپورٹن ٹپ موجود ہے یہ پیدا ہونے والا بچہ وزائے حمل کے بعد جب وہ وزائے حمل کے اس بڑے کڑے مرلی میں سے گزرتا یاد رکھیں کہ وزائے حمل کا مرلہ ماں کے لئے صرف تکلیف دے اور ماں کے لئے دشوار گزار نہیں ہے وہ بچے کے لئے بھی بہت دشوار ہے اور بچے کے لئے بڑا مشکل سا مرخلہ ہے درد زی کے دوران اس بچے کو رحم مادر کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے پھر اس تنگ اور تاریخ راستے سے گزر کے آنا بھی بہت بڑا مزہلہ ہوتا ہے سارا جسم اس کا سکویز کر دیا جاتا ہے اس کو تنگ اور ٹائٹ کنال میں سے گزرنا اس کے لئے بہت مشکل اور تکلیف تے مرخلہ ہے اور اس سارے وضائے حمل کی مشقت کے دوران اس کا بلڈ شگر لیول ڈرپ کر جاتا ہے ولادت کے بعد اس کو کوئی میٹھی چیز دینا اس بلڈ شگر لیول بھی کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے تعلیو میں لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ساپت ہے تحنیق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر موقع پر تازہ خجور یا کوئی خجور چبا کر نومولود کے موہ میں ڈالی یہ چبا کر موہ میں ڈالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خاص ہے کوئی دوسرا شخص کیونکہ ہمیں تحنیق کے حوالے سے یہ بھی نمونہ مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نیکوکار کسی سوالے کسی عالم کسی عابد کسی حافظ کسی مجاہد کسی سوالے شخص سے اس کے طرح بنانے کی خواہش کے غرض میں اس کو اس کے قریب کرنے کی خواہش اور طلب میں تحنیق کامل کروایا جائے گا اور اس میں کوئی میٹھی چیز پسندیدہ یہ ہے کہ خجور اور یہاں پھر رب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خجور نہیں ہوتی تھی تو آپ نے شہد دی شہد یا خجور تحنیق میں استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ بھی کچھ حوالہ جات میں ملتا ہے کہ میٹھی چیز وہ ہو جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو جو آگ پر پکی نہ ہو تو لہٰذا اس حوالے سے شہد بہترین وہ چیز جو شفا بھی ہیں بہترین غذا بھی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں اور آگ پر پکے ہوئے نہ ہونے کی شرط بھی اس میں مکمل ہے واقعہ موجود ہیں حدیث نمبر 1911 میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیتا ہوا سو میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ نام ہے اور خجور شبا کر اس کے تعلوم میں لگائی ہے اور اس کے واسطے برکت کی دعا کی اور مجھ کو دیا اور وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عن کی سب سے بڑا کی بڑی اولاد یعنی یہ سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے گویا صحابہ کی سنت کیا نظر آ رہی ہے اب ان کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا شوق صرف اپنے لئے نہیں اپنی اولادوں کو بھی ولادت کے بعد ہی اپنی اولادوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانا ان کے سائے شفقت میں لانا اور پھر ولادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا صحابہ اکرام کی ہاں نظر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وقت میں برکت ہیں کتنی صحابہ اکرام کے ساتھ محبت اور قرب ہیں اور کتنا ان کی اولادوں اور بچوں تک کے ساتھ کتنی شفقت بنابتے ہیں کہ نو مولود کو گود میں لینا کوئی کسی کیلئے آسان نہیں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے نو مولود بچوں کو اپنی گود میں دیتے نظر آتے ہیں پھر آپ کا ابراہیم نام آپ کے ہاں پسندیدہ ہونا اور آپ کی تحنیق کا تصور تحنیق کا طریقہ آپ نے خجور کو چبایا بچے کے تعلو کے ساتھ بچے کے تعلو کے ساتھ لگایا اور پھر اس کے بعد برکت کی دعا کی تو یہ سارے کا سارا تحنیق کا طریقہ جس نے کرنا ہے اس کے لئے بھی تحنیق کا عمل اور سنت اور پھر یہ کے پہلے دن اس سے یہ بھی پتا چل رہے ہیں کہ تحنیق کا عمل اور اس کے ساتھ ہی نام کا طریقہ نام کو ساتھویں دن تک پوسٹ پون نہیں کیا جا رہا حضرت ابو موسیٰ کے حوالے سے پتا چل رہا ہے کہ وہ جلدی ہی اپنے بیٹے کو لے کے آئے فوراں ہی ان کی تحنیق کروائی اور پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں دن تک بیٹ کر کے نے فوراں تحنیق کے ساتھ ہی نام تجویز کر دیا اسی طرح واضح طور پر اب یہ چیز واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ ساتھویں دن تک نام کا رکھنا خاص نہیں ہے حضرت ابو عسید کے حوالے سے بھی ہم ایک اور حدیث آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لڑکے کو جس وقت وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں حضرت ابو عسید وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میرا بیٹا پیدا ہوا انہمیں فوراں ہی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام منظر رکھا تو گویاں ولادت کے فوراں بعد نام رکھنے کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا اور پھر میں نے اسے امی سیف کے حوالے کیا گویاں اپنے باپ کے نام پر نام رکھنا ابراہیم نام کو پسند کرنا ولادت کے بعد فوراں بچے کا نام رکھ دینا بحیقی نے یہی کہا ہے کہ پیدائش کے وقت جلد نام رکھ دینا یہ سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے دو روایات شاید آپ کے ہاتھ سے کبھی حدیث کی گزریں گی یہ دونوں روایات نام کے حوالے سے ضعیف ہیں ان کو میں پڑھ کے سناتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کا اقیقہ ساتھویں دن کیا اور ان کا نام رکھا تو گویا نام ساتھویں دن رکھنا یہ اس حدیث کے حوالے میں ضعیف ہے اسی طرح عمر بن شوائب کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے کا ساتھویں دن نام رکھنے کی تاقید کی بچوں کے حوالے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کی تاقید کی اور ان سات باتوں میں سے ایک تاقید یہ تھی کہ اپنے لڑکے کا نام ساتھویں دن رکھو یہ حدیث بھی ضعیف ہے حضرت عائشہ کے حوالے والی حدیث بھی ضعیف ہیں اور یہ حضرت عمر بن شوائب رضی اللہ عنہ کے روایت سے یہ جو حدیث کوٹ کی گیا یہ بھی ضعیف ہیں یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں ان سے نام کا ساتھویں دن رکھنے کی تاقید حدیث سے ثابت نہیں ہے اوپر احادیث سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ نام کا پیدائش کے فوری طور پر آباد میں رکھنا آپ کی اپنے بیٹے سے بھی اور حدیث کی تاقید سے ثابت تحنیق کے حوالے سے اگلا واقعہ حدیث نمبر انیس سو بارہ حضرت اسمہ بنت بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے روایت ہے کہ وہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہ سے حاملہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نکلی حالانکہ میں اپنی مدت حمل کو کہاں تمام کیا مدینہ میں قبا کے پاس آکے اور قبا میں بچے کو پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لائی میں نے بچے کو یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا آپ نے کجور منگوائی اس کو چبایا اس کے موں میں لب ڈالی یعنی جو کجور کے ساتھ ملی بھی تھی جو سب سے پہلی چیز اس بچے کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابد دہن تھا پھر کجور کو چبا کر آپ نے اس کے تعلیم میں لگایا اس کے لیے دعا کی اور اس کے واسطے برکت مانگی یعنی کیا کہا بارک اللہ علیکم اور حضرت اسمہ بتاتی ہے کہ یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو حجرت کے بعد مجاہر مہاجرین کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور مہاجرین بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ ان کو کہہ دیا کیا تھا کہ یہودیوں نے تم پر سحر اور جادو کر دی اور اب تمہاری تولیدی صلاحیت اور تمہاری ولادتیں جو ہیں وہ رک جائیں گی میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا اور ان کے پیدا ہونے اور ان کی ولادت پر مدینہ کی بستی جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی آواز گونج گئی تھی تو لہٰذا واقعہ کس کہہ جی حضرت اسمہ بنت بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے لکب کیا ہے ذاتن نتاقین شوہر کون ہے حواری رسول حضرت زبیر بن عبان بہو کس کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ بنت عوام کی مہن ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی بہو ہیں اور حضرت زبیر یاد رکھئے گا ان کے والے جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ کے حضرت خدیجہ کے بھائی بھی تھے تو گھرانہ ایسے معاونوں کا ہے ایسے معاونوں کا گھرانہ ہے تو ایسے معاونوں کے گھرانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوتے ہیں اور پھر عبداللہ بن زبیر وہ خوش نصیب بچہ جو مدینہ کی بستی میں مہاجروں کی گود میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ جس کی ولادت کی خبر میں مدینہ میں تقبیریں گنجی تھی مدینہ تو رسول کی حفاظت کی مکہ معظمہ کی حفاظت کی اور بہت بڑے معاون اور مددکار ہوئے یہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحنیک کی سنت بھی پتا چل رہی ہے تحنیک کا طریقہ بھی پتا چل رہا ہے تحنیک کے موقع پر دعا اور برکت کا طریقہ پتا چل رہا ہے اسی طرح حضرت ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آتا ہے حضرت ابو طلحہ کا واقعہ یہاں پہ آپ سب نے سنا تو ضرور ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو طلحہ حضرت عمیس سلیم کے ساتھ ان کا نکاح تھا اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ کی بستی میں بہترین حق مہر لیا تھا اپنے شہر کے قبول اسلام کو حق مہر بنایا تھا تو ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا تو وہ اپنی کسی کام سے گئے اور جب کام سے گئے اور واپس آئے تو تب تک بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا اور واپس آتے ساری حضرت عمیس سلیم سے پوچھا تھا کہ بیٹا کس حال میں ہے تو عمیس سلیم نے کہا کہ وہ آرام میں ہے یعنی جو پہلے ساری بیماری کی جو تکلیفتی ظاہر ہے وہ کٹ گئی ہے جھوٹ نہیں بولا لیکن بڑی حکمت سے جواب دیا کہ سبر ہے نا کہ اب وہ آرام میں ہے تو ابو طلح کے پاس وہ کھانا لائیں ابو طلح نے کھایا صوبت کی جب صبح کو فارغ ہوئے تو عمیس سلیم نے کہا کہ لڑکے کو دفنا ہو تو پھر صبح حضرت ابو طلح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں برکت دے عمیس سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ہاں پھر ایک بیٹا ہوا اور وہ بہت ہی نیک اور صالح ہوا اور پھر حضرت عمیس سلیم اور حضرت عمیس طلح اپنے اس پیدا ہونے والے نو مولود بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ساتھ ان کی تحنیق کی ان کے تعلوم میں لکھا اور پھر ان کا نام عبداللہ رکھا تو گویا وہی چیز جو بار بار پتا چل رہی ہے ولادت کے بعد تحنیق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تحنیق کا طریقہ پتا چل رہا ہے اور تحنیق کے ساتھ جلد ہی نو مولود کا نام رکھ دینے کی سنت کا طریقہ پتا چل رہا ہے اقیقہ باب نمبر دو اقیقے میں لڑکے سے ایزاں یعنی تکلیف کو دور کرو حدیث نمبر انیس سو تیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ اقیقہ ہے یعنی لڑکے کی پیدائش کے ساتھ گویا لازم اور ملزوم ہے جڑا ہے اقیقہ اور کہتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ اقیقہ ہے سو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے عذیت کو دور کرو اقیقے کے واجب ہونے کی تاقید اور اس کے سنتیں موقعہ ہونے کی اہمیت اس حدیث سے پتا چل رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گویا لازم اور ملزوم ہے اور اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے عذیت کو دور کرو عذیت کو دور کرو اسے مراد کیا ہے کہ ایک تو جو اس کی جان پر بوجھ ہے ابھی آگے جا کے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نو مولود یا نئے پیدا ہونے والے بچے کی جان اس کے اقیقے کے عوض رہن ہے اس کے اقیقے کے عوض رہن ہے تو کہا جب اقیقہ کر دیا جائے گا مرہونہ وہ اقیقہ ادا کر دیا جائے گا تو مرہونہ چیز کی جان عذیت سے بچ جائے گی اور دوسری بات اذیت کو دور کرو کہ اس کے سر پہ جو وہ نو مولود کے سر پہ جو بالوں کا بوجھ ہے اس کو حجامت کے ذریعے صاف کرو اور اس کے سر کو عذیت سے صاف کرو بہرحال اقیقے کے حوالے سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ لڑکے کے ساتھ اقیقہ ہے تو کیا صرف اقیقہ لڑکے کے لیے ہے اور لڑکی کے لیے نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے میں پیٹ دور آ رہی ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لڑکے کے ساتھ اقیقہ ہے تو اس حدیث سے یہ جواز ہرگز اخص نہیں کیا جائے گا کہ صرف اقیقہ پیدا ہونے والے بیٹے پر حدیث کی تاقیدیں اور بیٹی پر نہیں ہے کیونکہ ہمیں حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے اور جمہور علماء نے بھی اس رائے کا اختلاف کیا ہے کہ اقیقہ لڑکے اور لڑکی دونوں پیدا ہونے والی اولادوں کی طرف سے ہیں آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر دو لڑکے جوڑے میں ایک ہی بار پیدا ہوئے تو یہ بھی مستحبہ کہ دونوں کی طرف سے الگ الگ اقیقہ کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روائے سے حدیث آتی ہے کہ وہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کی بیٹی پر داخل ہوئیں اور اس سے اقیقہ کا حکم پوچھا تو انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریہ ہیں ہم مثل ہم مثل ہیں ایک دوسرے سے ملتی چلتی اور برابر کیٹگری کی دو بکریہ اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اسے طرح اصحاب سنن عربہ یہ امیقرز کی حدیث جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیقہ کا حکم پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریہ اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور یہ تمہیں بات ضرر نہیں دے گی کہ وہ نر ہو یا مادہ یعنی اقیقے میں جو بکری زبا کی جائے گی وہ نر بھی ہو سکتی ہے اور مادہ بھی یعنی نر اور مادہ کا معاملہ ضروری نہیں ہے زبا کیا جانے والا جانور نر بھی ہو سکتا ہے مادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک اسی طرح صحیح حدیث حبو دعود میں عزت عمرو بن شعیب کی روایت سے ہے کہ جو چاہے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرے جو چاہے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرے تو چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہم مثل اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور زید بن اسلم جب یہ ہم مثل کی تشبیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مشابہت ایک جیسی اور کچھ کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مصد احمد اور اسمہ بنت یزید اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اسے سے ملتی جلتی حدیث عمر بن شعب کی کہ جمہور علماء لڑکے اور لڑکی میں فرق کرتے ہیں ان تمام احادیث جو میں نے اوپر صحابہ اکرام کا حوالہ دے کر آپ کو بتایا ہوں ان تمام کی احادیث کے حوالے سے جمہور علماء کی رائی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی بکریاں دو اور ایک کا فرق جمہور علماء کے نزدیک موجود ہے لیکن امام مالک دونوں کی طرف سے ایک کا تصور بتاتے ہیں دونوں کی طرف سے ایک کا تصور بتاتے ہیں اور امام مالک ہجت کہاں سے پکڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے اقیقہ کیا تھا تو ایک ایک بکری اقیقہ کیا گیا تھا اور یہ ابو دعود کی روایت ابو دعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے حقیقے فرمائے تھے تو آپ نے ایک بکری کی تھی تو لہٰذا اس سے امام مالک یہ حجت پکڑتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے سنت ایک ہے اور جمہور علماء ان حدیث کے حوالے سے جن کا حوالہ میں نے پہلے دیا یہ بتاتے ہیں کہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک ہے یہ بکری کسی نویت اور کسی قسم اور جنس کی ہو سکتی ہے بکری دنبا کسی قسم کا نر مادہ ہر قسم کی چیز اور اس کے علاوہ گائے یا اونٹ بھی کفایت کرے گا اور یہ اکثریت کی رائے ہیں میں پھر دور آ رہی ہوں یہ جو کہا گیا کہ اس سے عذیت کو دور کرو اس سے مراد کیا ہے کہ جب بکری اکیقہ زبا کیا جائے گا تو اس کے ساتھ دوسرا عمل جو ساتویں دن کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی تاقید میں موجود ہے اس کے بال منڈوانا سر کے بالوں کو منڈوانا جو کچھ کی نظر میں اکیقہ کا حصہ ہی ہے اور ساتویں دن پر ہی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی تاقید سے ثابت ہے تو یہ عذیت کو دور کرنا بنیادی طور پر سر کے بالوں کو منڈوانے کا حکم ہے سر کے بالوں کو منڈوانے کے حوالے سے عربوں کے اندر کچھ طریقہ رائج تھا اور حدیث اور سنت نے اس طریقے کو آج ہمارے ہاں بھی بساوقات یہ طریقہ مختلف شکلوں میں رائج ہے اس لئے اس کی کریکشن ضروری ہے کیونکہ اب وہ طریقے منسوخ ہیں اور حدیث نے ان جاہلانہ طریقوں کی ممانیت فرماتی ہے اور وہ حدیث پہلے دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت سمرہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا گروی ہے اپنے اکیقے کی طرف سے سو ساتمیں دن جانور زبا کیا جائے اور اس کا سر مڑوایا جائے لڑکا گروی ہے رہن ہے اپنے اکیقے کے عبز سو ساتمیں دن اس کا جانور زبا کیا جائے اور اس کا سر مڑوایا جائے یہ جو تدمیہ خون بہانہ اور سر کے منڑوانے کا طریقہ ہے جاہلوں میں عربوں میں طریقہ کیا تھا عربوں کے اندر یہ رسم تھی کہ وہ جب جانور کو اکیقے کے جانور کو جب زبا کرتے تھے تو اس بکری کے کچھ بالوں کو اس کے خون بہنے والی رگ کے سامنے رگ کے خون سے آلودہ کیا جاتا تھا وہ زبا کی جانے والی بکری کو جب اکیقے والی بکری کو زبا کیا جاتا تھا تو اس بکری کے کچھ بالوں کو کاٹی جانے والی رگ کے سامنے رکھ کر اس اس کے خون سے آلودہ کیا جاتا تھا اور پھر بکری کے اس آلودہ خون سے آلودہ بالوں کو اس بچے کے تعلو پر اس کے سر پر رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کے سر پر خون کا خط یا لکیر قائم ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کے سر کو دھو دیا جاتا تھا اور یہ ان کی نزدیک اقیقے کا ایک طریقہ رسم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہلانہ طریقے کو منسوخ کر دیا منسوخ کرنے کی حدیث ابن حبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو لڑکے کی طرف سے اقیقہ کرے جب تُو لڑکے کی طرف سے اقیقہ کرے تو اس اقیقے کے خون کو اس کے سر پر لگانے کی بجائے اس کے سر پر خوشبو لگائے یعنی جب تُو لڑکے کی طرف سے اقیقہ کرے تو اس کا خون لگانے کی بجائے اس لڑکے کے سر پہ خوشبو لگائے اور اس کا سر خون سے علودہ نہ کیا جائے اسی طرح ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب لڑکے کی طرف سے اقیقہ کیا جائے تو اس کے سر کو خون نہ لگایا جائے یہ میڈیکلی بھی کلینیکلی بھی سیف نہیں ہے کتنی انفیکشن کا ذریعہ یہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کا طریقہ پھر بتاتی ہیں کہ دور جاہلیت کے طریقے کو خیاتِ طیبہ میں نفی کی گئی اور ہم کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اقیقہ کیا جاتا سر مڈوایا جاتا تو اس کے بعد سر مڈوانے کے بعد ہم اس کے سر کو زافران سے آلودہ کرتے تھے سر مڈوانے کے بعد ہم اس کے سر کو زافران سے آلودہ کرتے تھے یہ جو کہا گیا کہ بچہ اپنے اقیقے کے عوض رہن ہے اس کا تصور کیا ہے یعنی اس کی جان اس کے عقیقے کے عوض گروی ہے اس کی جان کو چھڑانے کے لیے یہ مرہونہ چیز ادا کرنی ضروری ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقیقے کے واجب ہونے اور اس کی تعقید کو سٹریس کرنے کے لیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے اور امام احمد بن ہمبل کا کال ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اس کی اشارہ کیا ہے امام احمد بن ہمبل کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اگر والدین اپنے بچے کی طرف سے اقیقہ نہیں کریں گے اور وہ بچہ فوت ہو جائے گا تو فوت ہونے والا بچہ اپنے والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے والدین کے دو یا دو سے زائد بچے فوت ہو جاتے ہیں اور والدین اللہ کی خاطر سبر کرتے ہیں تو یہ بچے والدین کے حق میں سفارش کرتے ہیں والدین کے سفارش ہی بنتے ہیں لیکن یہاں پہ امام احمد بن ہمبل کی رائے ہے کہ اگر والدین نے بچے کی طرف سے اقیقہ نہیں کیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا تو پھر اس بچے وہ بچہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا تو لہٰذا اب ساتھویں دن کی سنتیں مستحب کیا ہوگا مستحب یہ ہوگا کہ ساتھویں دن اقیقہ کیا جائے بال منڑوائے جائے نام پہلے رکھا گیا ہے اور خطنا کروائے آ جائے خطنا کروانا بھی فطرت ہے حدیث کی تاقید ہے آپ نے فرمایا جو پانچ چیزیں فطرت ہیں ان میں ایک یہ ہے خطنا کروانا اور خطنا بھی ساتھویں دن ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کے مطابق ثابت ہے ہم یہ بھی معلوم ہے کہ ہر قربانی اور ہر اللہ کے راہ میں خرچ کیے جانے کے مختلف معاملات میں کچھ دن اور اوقات ثابت ہیں جیسے آپ کو بتے کہ ہم نے صدقہ فطر کے حوالے سے دیکھا کہ صدقہ فطر کب کرنا ہے نماز عید سے پہلے ہم نے قربانی عید الازحا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور کو کب زبا کرنا ہے عید الازحا کی نماز کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا اگر نماز سے پہلے کر دیا تو وہ کیا ہے وہ پھر تمہارے لئے صدقہ ہے قربانی کی سنت ادا نہیں ہوئی قربانی کی فرضیت ادا نہیں ہوئی اسی طرح اگر صدقہ فطر نماز کے بعد کیا گیا تو وہ پھر عام صدقہ ہے صدقہ فطر ادا نہیں ہوا اسی طرح اسی طرح اقیقے کے سنت ساتویں دن اقیقے کے سنت ساتویں دن ہے امام مالک کے نزدیک ساتویں چودویں اور اکیسویں یہ لچک موجود ہے لیکن اس کے علاوہ اگر جانور تو اس سے اقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی البتہ وہ ایک عام جانور کا صدقہ ضرور ہوگا اقیقے کی سنت کی ادائیگی سے وہ والدین اور اولاد محروم رہیں گے اور وہ عام صدقہ ہوگا ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب بال منڈوائے جائے تو اس کے اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے حدیث کے الفاظ ہمیں ترمزی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا جب حقیقہ کرایا تو آپ نے کیا فرمایا اے فاطمہ ان کے سر کو مونڈا اور اس کے بالوں کے ہم وزن خیرات کر سنو انہوں نے بالوں کو تولہ اور وہ درہم کے برابر یا کم ہوئے کچھ کے روایات میں یہ ہے کہ چاندی ہم وزن اور کچھ کے نزدیک یہ کہ اس کے وزن کے برابر کوئی صدقہ خیرات لیکن چونکہ درہم ہے اور اس کے برابر صدقہ ہے تو ہم وزن چاندی کا صدقہ کرنا اکثر حدیث کے حوالے سے ثابت ہے اور ہمیں سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اکیقے سے پہلے سر کا مڈوانا زیادہ مستخب ہے ساتھویں دن سر مڈوائا جائے گا لیکن اکیقے سے پہلے سر کا مڈوانا اور پھر اکیقہ کرنا سر کے مڈوانے کے حوالے سے اگلا بام سر کس طریقے سے نہیں مڈوائا جائے گا اور کیا کیا جائے گا پیچھے ہم نے لباس کے حوالے سے پڑھا کہ سر کے کچھ اسے کو مڈوا کر کچھ کو چھوڑ دینا آپ نے اس سے منع کیا تھا اکیقہ کے حوالے سے کون سے جانور وں کو کن طریقوں سے نہیں دینا وہ حدیث میں اگلا بام باب نمبر تین بام فرائی حدیث نمبر انیس سو چودہ حضرت ابو حریرہ اللہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرہ درست نہیں اور نہ اتیرہ فرہ اونٹنی کا پہلا بچہ ہے اور اہل جہلیت اس کو اپنے بتوں کے واسطے زبا کیا کرتے تھے اور اتیرہ رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے گویا بچے کے پیدا ہونے پر بنیادی طور پر یہ جو میں نے آپ کو سارے اقیقے کی بکری اور سارا تذکرہ بتایا سنت وہ ہے اس کے علاوہ جو جہلیت کے طریقے پیچھے میں نے آپ بتایا کہ جہلیت کا طریقہ حدیث اور سنت نے منصوب کیا اور پھر اب یہ حدیث جہلیت کے دوسرے طریقے فرہ اور اتیرہ کا طریقہ جو منصوب کر رہے ہیں فرہ وہ جیسے کچھ ساختہ سے کچھ جانور ہے نا ہام وسیلہ صاحبہ یہ وہ انہوں نے بتوں کے نام پر رکھے تھے تو یہ فرہ اور اتیرہ بھی کچھ اسی قسم کے جانور ہیں یہ بچوں کی ولادت کے بعد اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے دو شکلوں میں جانور دیے جاتے تھے فرہ جو وہ اونٹنی کا پہلا بچہ ہے اور اپنے بچوں کی ولادت کے بعد یا کچھ اور خوش کے موقع پر اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اونٹنی کا پہلا بچہ جو ہیں اپنے بتوں کے ناموں پر ان کے آستانوں پر جا کے زبا کرتے تھے اور ان کا خون اور گوش ان کے آستانوں پر ملتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اقیقہ اصل سنت فرہ کا کوئی تصور موجود نہیں اور اتیرہ اس قربانی کے جانور کو کہتے تھے جو وہ خاص رجب کے مہینے میں کرتے تھے اور رجب کے مہینے میں وہ ایک جانور قربان کرتے تھے اور اس مہینے میں خاص طور پر اپنے بتوں کے نام پر اپنے اہل خانہ کی طرف سے جانور قربان کرتے تھے تاکہ اہل خانہ کو اور اپنے گھر والوں کو اور گھر کے پیدا ہونے والے بچوں کو اس بت کا قرب اور اس بت کی رضا مل جائے تو لہذا صلی اللہ کو ہنود اور یہود کے طریقوں کو کاپی کر کے سنتوں سے اپنے اولادوں کے اول دن اور زندگی کے سفر کے آغاز کو محروم کرنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر کے نو مولودوں کے زندگی کے پہلے ایام سنتوں کے اقتدام میں ان کا آغاز اور ان کی زندگی سنتوں اور حدیث کی تعلیمات کے رنگ کے اور اس کے نور سے منبر ہو جائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہ و بحمد نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب و لئیک سبحان لیلہ رب آلمین آمین سم آمین